میں ہر دوسرے تیسرے روز مرزا غالب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی تھی کبھی کبھی شطرنج کی بازی بھی ہوتی تھی اور جب میں ہار جاتا تھا تو مرزا صاحب جرمانے کے طور پر مجھ سے غزل سنانے کو کہتے تھے اور میں ان کے حکم کی تعمیل کرتا تھا